دوسری بڑی مصیبت اس دور میں ہے فتنہ فتنوں سے بچنے کا باہت طریقہ آج ہم نے دیکھا پاکستان کے حالات دنیا کے حالات امت کے حالات فتنہ در فتنہ در فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادی رو فی الامال آمال کے کرنے میں جلدی کرو فتنن اس سے پہلے کے فتنے آ جائیں کاکتائی لیل المظلم جیسے اندھیری رات ہوتی ہے اگر کوئی بندہ صبح مسلمان ہوگا تو رات کو کافر ہوگا رات کو مسلمان ہوگا تو صبح اور کافر ہوگا یبیع دینہو عرد من الدنیا دین کو پیچے گا دنیا کے عبض دنیا کے عبض آج کے ان فتنوں سے بچنے کا باہت طریقہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اپنی زبان کو بند رکھو اپنی زبان کو بند سوشل میڈیا ویڈس ایپ فیس بک ہر شخص مفتی ہر شخص عالم بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے بیان کرنا یہ کام ہمارے نہیں ہے وہ بات جس کا آپ کو علم نہیں ہے آپ آگے بیان کریں گے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو بغیر تحقیق کے بات کو آگے بیان کریں چھپ رہیں نئی علم چھپ رہیں تحقیق کریں ان فتنوں سے بچیں